بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج یہ سات اکتوبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناظر اکام اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپ ڈیٹس اور نئی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام آج امریکہ کی جاریت کو افغانستان کے اندر بیس سال مکمل ہو چکے ہیں بیس سال قبل امریکہ نے سات اکتوبر کے دن کو دوہزار ایک میں افغانستان پر حملہ کیا تھا افغانستان کے اندر امریکہ کی بیس سالہ جاریت مکمل ہونے کے بعد طالبان کی اسلامی امارت کی جانب سے نیا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے نیا بیان جاری کیا گیا ہے اگرچہ افغان طالبان کو دو ماہ پہلے امریکہ سے آزادی مل چکی ہے امریکہ سے طالبان بیس سالہ جنگ جیت چکے ہیں اور طالبان عملاً کامیاب افغانستان کے اندر اسلامی امارت بھی قائم کر چکے ہیں وہی حکومت ہے جو آج سے بیس سال پہلے طالبان کی تھی وہی حکومت بحال ہو چکی ہے لیکن گدشتہ بیس سالوں کے اندر ہے جو رسوائی جو حظیمت جو نقصان امریکہ کو برداشت کرنا پڑا ہے دنیا کی موجودہ تاریخ کے اندر شاید ہی کسی ملک کو برداشت کرنا پڑا ہو تو بہرحال افغانستان کے طالبان کے جو ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہد اور نائب وزیر اطلاع زبیح اللہ مجاہد انہوں نے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر بقائدہ جو امریکہ کی بیس سالہ جاریت مکمل ہوئی ہے اور افغان طالبان کو جو آزادی ملی ہے اس پر بیان جاری کی ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ آج افغانستان کی عوام خوشی سے سرشار ہے افغانستان کی عوام آزادی کی جنگ جیت چکی ہے اور آج طالبان کو اپنا کھویا ہوا جو حق تھا مقام تھا وہ دوبارہ حاصل ہو چکے ہیں امریکہ نے درندگی کی جاریت کی دہشتگردی کی جس کی وجہ سے گدشتہ بیس سالوں کے اندر افغانستان کی عوام نے بہت سی قربانیاں دی بہت سے مظالم سے ہے لیکن افغانستان کی بدترین شکست کے بعد امریکہ کو اب سبق لے لینا چاہیے اور امریکہ کو افغانستان کے اندر دوبارہ جاریت کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ ہی امریکہ کو اور نہ ہی کسی اور ملک کو افغانستان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے اور اگر امریکہ کے بعد کسی اور ملک نے جاریت کی کوشش کی یا ہماری حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی یا ہمیں بلیک میل کیا تو اس کے نتائج بھی برے ہوں گے افغان طالبان نے واضح اور دو ٹوک انداز میں بھارت کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھارت جو سادشیں کر رہا ہے افغانستان کے اندر اس سے بھارت باز رہے طالبان نے اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ جو قربانیاں پچھلے بیس سالوں کے اندر افغان عوام نے دی ہیں ان قربانیوں کی طالبان کی اسلامی حکومت لاج رکھے گی اور ان قربانیوں کے جو نتائج ہیں سمرات ہیں وہ عوام تک ضرور پہنچیں گے اور جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے دین حق کی سربلندی کے لیے اسلامی نظام کے قیام کے لیے نفاظ کے لیے طالبان اس کو نافذ کر کے رہیں گے طالبان یہ آرزو اور یہ خواب سرور پورا کریں گے شہدہ کی قربانیوں کو رائے گان نہیں جانے دے جائے گا ناصری کام ایک طرف سے افغان طالبان نے یہ فاتحانہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے بیس سال کے امریکی جاریت کے مکمل ہونے کے بعد اور امریکہ شکست کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے پاکستان کو بلیم کر رہا ہے پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ تو امریکہ اب طالبان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے نہ ہی افغانستان کے اندر دراندازی کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو مزید انتشار یا مزید دہشتگردی کا شکار کر سکتا ہے پاکستان بھی جیتے ہیں افغان طالبان بھی جیتے ہیں اور یہ پورا خطہ جیتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان جیتے ہیں حق جیتے ہیں باطل ہارہ ہے دشمنوں کو شکست ہوئی ہے اور یہ صرف افغان طالبان کی جیت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کی جیت ہے بالخصوص کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی فلسطین کے کمزور مسلمانوں کی اور دنیا بھر کے اندر بسنے والے مظلوم مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملے ہے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا یورپ نے اور کفریہ طاقتوں نے سمجھ رکھا تھا مسلمانوں کا عروج ہو رہا ہے مسلمان جیت رہے ہیں اور کفر ہار رہا ہے یہ حوصلے اور یہ جذبے مسلمانوں کے بڑے ہیں پارل ناظرکام افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں ایک اچھی خبر اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ازبوکستان جو افغانستان کا پڑوسی ملک ہے ان کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے افغانستان کا یہ دوسرے وزیر خارجہ ہیں کسی بھی ملک کے جنہوں نے افغانستان کا وزیر کیا ہے دورہ کیا ہے اسے قبل قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان الثانی کابل کا وزیر کرنے والے پہلے غیر ملکی وزیر خارجہ تھے اور اب ازبوکستان کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے افغانستان کا اور طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے ناظرکام ازبوکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور تاجکستان کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی جو ازبوکستان کا بورڈر ہے وہ تقریباً ایک سو چوالیس کلومیٹر تک طویل ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت بھی ہوتی ہے اور ازبوکستان سے افغانستان جو ہے افغانستان کی جو حکومت ہے اور افغانستان کی جو لوگ ہیں وہ تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں سے بجلی وغیرہ بھی خریدتے ہیں اور دیگر سرگرمیاں بھی جاری ہیں تو جو آج ملاقات ہوئی ہے کھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ازبوکستان کی حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور سفارتی اور تجارتی ریلیشن کو مذاکرات کو جاری رکھا جائے گا ناسوی کام اطلاعات یہ ہیں کہ ازبوکستان، ترکمانستان افغانستان کی حکومت سے جو بجلی کی مد میں دی جانے والی دو ادا کے جانے والے معافضے ہیں ان میں بھی ڈیلے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں طالبان نے قائم متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں نو کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو واجب الادا رقم ہے ایران کے لیے، تاجکستان کے لیے ازبوکستان، ترکمانستان کے لیے بجلی کی مد میں وہ ادا کر سکیں لیکن اب بہ بہمی ریلیشن مضبوط ہو رہے ہیں تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں ازبوکستان اور ترکمانستان کی حکومت کی خوبی یہ ہے کہ یہ طالبان کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں صرف تاجکستان ہے جو امراللہ صالح اور پنشیری باغیوں کا گڑ بنا ہوئے ہیں اور طالبان کے لیے تھمکیاں دے رہا ہے لیکن طالبان نے تاجکستان کے ساتھ بھی مذاکرات کے راؤنڈ کھولے ہیں تو اچھی بات ہے ازبوکستان کی حکومت طالبان کے لیے پوزیٹیف سٹیپ پہ اٹھا رہی ہے اور طالبان بھی اسے سراہ رہے ہیں اور طالبان بھی ازبوکستان کو افغانستان کے ساتھ تجارتی معاملات میں شامل رکھے گی انویسمنٹ کی اجازت دے گی اور ساتھ ساتھ ازبوکستان کے لیے افغانستان کی سرزمین سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں ہوگی جس سے ازبوکستان کو تکلیف یا مسئلہ ہو افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر ازبوک اور تاجک نسل کے بہت سے لوگ آباد ہیں اس لیے جو ازبوکستان ہے وہ افغانستان کو اپنے لیے اہم قرار دیتا ہے اور افغانستان بھی اپنے پڑوسی ملکوں کو انتہائی اہم تصور کرتا ہے ناظرین کام مزید خبریں افغانستان سے سامنے آ رہی ہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ اشرف غنی جو بھگوڑا تھا امریکہ کا پٹھو تھا جس نے پندرہ اگس کو کابل سے فرار اختیار کیا اشرف غنی اپنے ساتھ تقریبا ایک سو ستر ملین ڈالر کی رقم بھی لوٹ کر لے گیا تھا امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اشرف غنی نے جو رقم لوٹی ہے اس کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی اگر اشرف غنی ذمہ دار نکلا اور اس نے واقعی یہ رقم لوٹی ہے تو یہ رقم واپس لی جائے گی اور اشرف غنی کو سزا دلوائی جائے گی اشرف غنی ان دنوں متحدہ بمارات کے اندر رپوشی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہاں پر وہ لوٹا ہوا پیسہ استعمال کر رہا ہے طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ لوٹا ہوا پیسہ ضرور افغانستان کے اندر واپس لائیں گے تاکہ یہاں کے جو محتاج لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے ناصل کام افغانستان کے حوالے سے جو ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے بچیوں کے سکول مختلفے صوبوں کے اندر کھولنا شروع کر دیئے ہیں صوبہ کندوس کے بعد صوبہ بلک کے اندر بھی بچیوں کے لڑکیوں کے سکول کھول دیئے گئے ہیں اور وہ ازادی سے اپنے سکولوں کے اندر جا کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف چھوٹے اور پروپیگنڈا بند کر دے ہم بچیوں کے تعلیم کے خلاف نہیں ہیں لڑکیوں کو ایڈوکیشن دے رہے ہیں لیکن ہم فہاشی اور یعنی کے خلاف ہیں کو ایڈوکیشن کے خلاف ہیں سیپرر سسٹم لا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ بتدریج تمام صوبوں کے اندر ہے جو لڑکیوں کے بچیوں کے سکول ہیں وہ کھول دیے جائیں گے ناظرین قام افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو افغانستان برباد ہو جائے گا افغانستان کے اندر ہے اس وقت غزائی قلت کا سامنے ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت غزائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں مشکلات میں ہیں یہاں تک کہ ورلڈ فوڈ پروگام کا بیان سامنے آیا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ کے لگ بگ افغان شہری ہیں جن کو غزائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں لہذا اقوام متحدہ کی جو خاتون نمائندہ ہیں افغانستان کے اندر ہے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے دنیا کے مختلف مالک کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان جن مسائل کے اندر گھرا ہوئے ہیں ان مسائل سے نکلنے کے لیے دنیا کو تعاون کرنا ہوگا جہاں پر افغان طالبان کے لیے جو پابندی ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی وہیں مختلف انجیوز کو مختلف ملکوں کو امدادی پروگام بھی یہاں پر لانچ کرنے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ناصفی قام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سردیوں کے آنے سے افغانستان کے مسائل میں اضافہ مزید بڑھ جائے گا اس لیے جو افغانستان کی حکومت کے افغانستان کے عوام کے ساڑھے نو عرب ڈالر سے زائد کے حساسے منجمت کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر ریلیز کیا جائے تاکہ معاشی مشکلات حل ہوں اور ساتھ ساتھ دنیا اپنا تعاون بھی کرے اور غزائی قلت کا سامنا کرنے والے لوگوں کی مدد کی جائے ناصفی قام اطلاعات یہ ہے کہ مختلف ملکوں سے کچھ فلاحی تنظیمیں ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہی ہیں جیسا کہ ترکی کے ادارے ہیں پاکستان سے بھی کچھ فلاحی تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے عوام سے ڈونیشن جمع کر کے یہاں پر خرچ کر رہی ہیں ہم میں سے ہر شخص کو جتنا ہو سکے اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اردگرد جو ایسی تنظیمیں ہوں جن پر اعتماد ہو ان کے ذریعے سے تعاون افغانستان کے نحتے اور افغانستان کے جو مفلوق الحال لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھیں اب تک کی بڑی اپ ڈیٹ تھیں بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومیٹ کے ذریعے سے وٹس اپ کے ذریعے سے ہم تک لاس بھی پہنچایا کریں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ وٹس اپ پر فیس بک پر انسٹرگرام پر لاس بھی نشر کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی درست معلومات مل سکیں اور لوگ بھی افغانستان کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد میں اپنا رول پلے کر سکیں آپ تک کیلئے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ